بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے دن میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میرا چینل اس کے سبسکرائبر 20 کے 20 ہزار سے کروز کر چکے ہیں اور اس خوشی کے پیچھے آپ لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا اور آپ نے میرا ساتھ دیا اور میرے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے میرے تقریباً جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ 20 ہزار ابھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان سب نے میرا بلکل شانہ بشانہ ہو کے ساتھ دیا ہے تو سٹوڈنٹس اس تقریباً ایک سال اور ایک مہینہ میرے چینل کو ہو گیا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر میں نے آپ لوگوں کا بہت ساتھ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں سیکنڈ یئر کا ہم نے کورس کمپلیٹ کیا ہے اور فرسٹ یئر کا جو ہے وہ بھی ہم نے تقریباً ہاف کراس کر چکے ہیں تو تو یقین مانے کہ میں اتنا زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں جب اپنے چینل کو دوسرے بائیولوجی کے چینل کے ساتھ کمپیر کرتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ٹائم ہم سب کو ہی تقریباً جتنے بھی اور یوٹیوبرز ہیں جو بائیولوجی کے لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں جتنا ٹائم ان کو ہوا ہے اتنا ہی مجھے ہوا ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کا پیار اتنا ملا ہے کہ مطلب کہ ایک چھوٹ تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں نے اپنے ٹونٹی کے سبسکرائبر کو کراس کر لیا یہ میرے لئے ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو کہ میں نے اس کو تیہ کر لیا ہے اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ہنڈرڈ کے جو ہے اس کو کراس کروں گا نیکسٹ ائیر کے اندر جس میں ایک منتھ میرا جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اس کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر طرح سے جو بھی آپ کوششن کرتے ہیں کمنٹس کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا آنسر آپ کو دوں لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کمنٹس آٹومیٹکلی جو ہیں وہ مطلب کے سامنے نہیں آتے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کہ یا پھر بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہوتے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں وہ پڑھ نہیں پاتا اگر کسی سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس کے لئے میں ایکسپریملی سوری آپ سے کرتا ہوں میں پھر بھی جو ہے وہ اپنے چینل کی جانچ پڑھتال کرتا رہتا ہوں کہ کوئی کمنٹ ہو تو میں اس کا آنسر دے دوں لیکن اس کے لئے میں نے ایک نیا جو ہے وہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے جس میں میں لائیو کمنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پڑھوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کروں گا کیونکہ بہت سارے ایسے کنسپٹس آ جاتے ہیں جس میں بسیکلی بندہ کنسپٹ سمجھا نہیں پاتا اس کے لئے پھر کیا کرنا پڑتا ہے مطلب کہ لکھ کے سمجھا نہیں پاتا اس کے لئے پھر آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھانا پڑتا ہے اس وجہ سے سٹوڈنٹس میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو اور یہ ہمارا ایک کوئیسٹن آنسر سیشن بھی ہو جائے گا اس کو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جوائن کیجئے گا اس میں بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اور دوسرا ہی ساتھ ساتھ میں جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ لازمی دیکھیں یہ بات سنیں کہ میں نے چپٹر وائز سیکنڈ یئر کے جو ہیں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بناوں گا اور اس کو وائٹ بورڈ پر لکھ دیا کروں گا کیونکہ اب میرے پاس اور فیسیلیٹی تو ہے کوئی نہیں یا پھر آپ اپنا ٹیسٹ لکھ کے مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں وہ ویڈس ایپ نمبر جو ہے وہ میں یہ ویڈیو میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈس ایپ نمبر بھی آ گیا ہے اس پہ آپ مجھے اپنے ٹیکسٹ جو ہوں گے ٹیسٹ وہ اس کی پکچرز بنا کے آپ مجھے سینڈ کر دیں جس کو میں وقت ملنے پہ چیک کر کے آپ کو اس کے جو ریمارکس ہیں وہ دے دیا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر سوڈنس مینلی جو بات یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چپٹر میں تقریباً جو پیپر میں آنے والے قویشنز ہیں میں وہ ڈسکس کر دیا کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو چپٹر وائز ٹیسٹ بنا کے دے دیا کروں گا تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں ڈیئر سوڈنس تو آپ کے سپورٹ کا بہت ہی زیادہ شکریہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں نیچے اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں جو کہ میرے سٹیمنہ کو اور زیادہ بوسٹ کرتے ہیں سٹے ایک نیکٹڈ تھینک یو اللہ حافظ